بھارت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں انکشاف کر دیا خدشہ ظاہر کیا کہ ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی حکومت ملوث ہو سکتی ہے اپنے ملک میں غیر ملکی مداخلت قبول نہیں کینیڈین شہری کے قتل میں کسی دوسری حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سے حالیہ ملاقات میں براہ راست معاملہ اٹھایا ہے ہردیب سنگھ کو اٹھارا جون کو بریٹش کولمبیا کے گردوارہ میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا قتل کے بعد سکھوں نے لندن اور کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے کی اور بھارت کی ایجنسیوں پر قتل کا الزام لگایا تھا کینیڈا اور بھارت کے تعلقات مزید کشریدہ ہو گئے کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا وزیر خارجہ میلین جوالی کا کہنا تھا ہمارے شہری کا قتل معاف نہیں کیا جا سکتا ایک غیر ملکی حکومت کی جانت سے کینیڈین شہری کا کینیڈا میں قتل نا قابل قبول ہے اگر الزامات ثابت ہو گئے تو پھر بھارت کو سنگین اتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا کینیڈین حکومت نے فوری طور پر بھارتی خوفیہ ایجنسی را کے کینیڈا میں ہیڈ کو ملک سے نکال دیا فوند کمار نامی سفارتکار کینیڈا سے را کا سربراہ تھا بھارت سے تجارتی مراکز بھی موطل کر دیئے بھارت نے کینیڈین سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہائی کمیشنر کو طلب کر دیا سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے کینیڈین وزیراعظم نے بھارت کی بدماشی اور دہشتگردی کا چہرہ دنیا کو دکھا دیا دیگر ممالک کو جسٹن ٹروڈو کی آواز کا ساتھ دینا چاہیے انڈیا نے کینیڈا کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ اپنی نیٹوں کی ممبرشپ کو بھی نقصان پہنچایا بلاول بھٹو نے سوال اٹھایا کہ عالمی برادری کب تک انڈیا کے ایسے اقدامات کو برداشت کرے گی کینیڈا اور بھارت انعازے امریکہ بھی میدان میں آ گیا بھارتی اقدامات پر تشویش کا احسار ترزمان وائیڈ ہاؤس کا کہنا ہے کینیڈا میں تفتیش کو آگے بڑھانا اور مجرموں کا انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے برطانیہ نے کہا کینیڈا سے رابطے ہیں آسٹریلوی حکومت نے تشویش کا احسار کرتے ہوئے کہا دونوں ممالک سے رابطے نہیں کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی جنگ کا بقاعدہ غاز اقوامی متحدہ کے جلاس میں کینیڈا کا بھارت سے ملاقات سے انکار سکھ اور جسٹس کا غیر سکھ ہندوستانیوں کو کینیڈا بدر کرنے کا مطالبہ خالستان ریفرینڈم کے دوران بھارتیوں نے توڑ پھوڑ کی حردیب کو بھارتی رو نے کینیڈا میں قتل کرایا حردیب سنگھ کے قتل کا بدلہ ووٹ اور قلم کی طاقت سے لیا جائے گا بانی راہنما قالستان کا اعلان سردار پتون سنگھ پننو کا کہنا ہے قالستان ریفرینڈم کامیابی پر بھارتی حکومت سکھوں کو قتل کروانے کی سازش میں ملوے سے عالمی برادری بھارتی مطالب کا نوٹس لے کشمیر اور دیگر الہدگی پسند تحریکوں کی بھی مدد کریں گے نیو ڈیموکریسی پارٹی کے سکھ راہنما گرمیت سنگھ کا کہنا تھا مودی حکومت اقلیتوں پر ظلم دھا رہی ہے کبھی یہ نہیں سوچا تھا وہ کینیڈا میں آ کر ہمیں کوئی نقصان پہنچ جا سکتے بھارت عالمی دہشتگرد ریجسٹرڈ ہو گیا پاکستان افغانستان سمیت خطے کے دیگر ممالک میں دراندازی کے بعد کینیڈا میں دہشتگردانہ کاربائیوں کے ثبوت سامنے آ گئے بھارت کی بین الاقوامی دہشتگردی کا پردہ شاکھ ہو گیا مودی سرکار کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کینیڈا بھارت کی ریاستی دہشتگردی کی پالیسی کے حقائق سامنے لے آیا ہیلیکشن کمیشن نے عام اندخابات کا شیریول قبل از بک جاری کرنے کا پلان بنا لیا مجاوزہ شیریول کے مطابق عام اندخابات جنمری دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور طاقتات نام جدگی کا عمل دسمبر دوہزار تئیس سے شروع ہوگا کمیشن نے ملک میں ریجسٹرڈ ووٹرز کے عداد و شمار پی جاری کر دیئے ملک میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بارہ کروڑ انہتر لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر دیئے مارٹی نے بروقت الیکشن کے لیے پلان فائنل کر لیا الیکشن میں تاخیر پر جارہانہ موقف اپنایا جائے گا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے فیصلہ کر لیا پی پی قیادت نے نون لیگ کی پوزیشن کمزور قرار دے دی کہا کہ عام آدمی حالات کا ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے رہا ہے الیکشن میں سابقہ حکومتی کارکردیگی کا نزلہ نون لیگ پر گرے گا صورتحال کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا ارکان کی اکثریت کا عاصف زرداری کی پالیسی کے بجائے بلاول بھٹو کی پالیسی اپنانے پر اتفاق لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے عاصف زرداری کو تافتات دودھ کرنے کا کہا ہے بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کو وطن واپسی پر ویلکم کریں گے ایک جماعت پرافیگینڈر کردار کشی میں ماہر ہے ہم نے انتخابی تاریخ اور شیڈیول فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے انتخابی شیڈیول کا اعلان الیکشن کمیسن کا کام ہے پریکٹس اینڈ پسیجر ایکٹ کے اس بہت انمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اسے فل کوٹ سن رہا ہے سماعت براہ راست دکھانا احسان اقتاب ہے ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا اور صرف انجام کو نہیں پہنچا پھر وہ بھرنے کیا رسوائی اور زندت سمیت کے نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سیاست خطہ ہو گئی ان کی پارکی خطہ ہو گئی وہ آپ سیاست میں کے جانورت ہیں اب ہوتا حیات نائے دنے ایوری سنگل ٹائم اللہ تعالیٰ کو فضل کرنے سے اسے مان نے ایوریٰ ایوریٰ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ہر کردار ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا نون لی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا تقریب سے خدا کہا کہ ہر بار کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم اور پارٹی ختم ہو گئی وہ عمر بھر کے لیے نا اہل اور سیاست میں غیر ضروری ہو گئے مگر قدرت نے ایسے سارے سازشیوں کو مارک کر کے رکھا پھر ایک ایک کر کے انجام کو پہنچایا مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف تمام بہرانوں میں مرد بہران ٹھہرے انہوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے مگر ہمیشہ اچھا کمبیک کیا نون لی کا نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق انتظامات تبدیر ایرپورٹ پر نواز شریف کا استقبال صرف مرکزی قیادت کرے گی کارپون ایرپورٹ نہیں پہنچیں گے نہ ہی نواز شریف ریلی کی صورت میں اداتہ دربار یا ملار پاکستان جائیں گے لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف کو ایرپورٹ سے بزریا ہلیکاپٹر ملار پاکستان جلسہ گا پہنچایا جائے گا جہاں کارپونان اور اخدداران ان کا استقبال کریں گے پیپلز پارٹی کے سیاسی بیانات کا دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت جواب دے نون لیگ کی ہدایت نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو پی پی کے خلاف بیانات سے روک دیا ہدایت دی کہ مرکزی قیادت کے خلاف بیانات نہ دیں شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی الزمات کا جواب سیاسی انداز میں دیا جائے پیپلز پارٹی سولہ ماہ اتحادی رہی ان کے خلاف بیانات میں ذاتیات کو نشانہ نہ بنایا جائے تاکہ انتخابات صحیح مانوں میں شفاف ہوں غیر جانب دارانہ ہوں اور منصفانہ ہوں دوہزار اٹھائرہ کی حلقہ بندیوں کو لے کر ہمارے شدید تحفظات رہے انتخابات کے لیے لیول پلینگ سیل فراہم نہیں کی جا رہی فاروق ستار کا شرکوا وقت کے ہمراہ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد ایم کیم رہنمہ نے کہا دوہزار اٹھائرہ کی حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا حلقہ بندیوں افسران کے تبادلے اور تقرریوں پر تحفظات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا توہین الیکشن کمیشن کیس چیرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر چیرمن پی ٹی آئی حصد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 26 ستمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کا چار اکنی بینچ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا شہری لاہور نے خیارات کے ناہجائز استعمال کے دو مقدمات میں ثابت وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا جیدیشل ریمان منصوب ریلی عدالت نے انٹی کرپسن کے سادر پی ٹی آئی پرویز الہی کے جسمانے ریمان دینے کی استعداد مسترد کرتے ہوئے جیدیشل ریمان پر جیل پھیج دیا جیدیشل مجیسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنایا سپیشل فورسز کی مشترکہ مشقیں فاکستان، قازقستان، قطر، ترکیہ اور اسبکستان کی سپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں آرمی چیف جنرل سید آسے مریر نے بروتھا گریجن کا دورہ کیا کہا مشق کا مقصد مستقبل کے فوجی تعاون کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونا ہے دہشت گردی کے خلاف نبرد آدمہ ہوں گے جونئر لیڈرز پاکستان آرمی کی ریڈھکی ہڈی کے حیثیت رکھتے ہیں اور روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں وضائقی شاہین ٹین مشقوں میں کامیاب شرکت دستہ وطن واپس پہنچ گیا شاہینوں نے جی ٹین سی اور جی ایف سیمنٹین تھنڈر تیاروں سے نمائن کار کردگی کا مساہرہ کیا شہدائی مشقی میں پانک کی جاتی ہے مشقوں کا سلسلہ پائدار شراکتداری کا مظہر ہے شہدائی پاکستان کو سلام تخلیق پاکستان سے لے کر پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر جوان مدرے وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں میجر محمد یاسر شہید بیواک نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز افسر تھے وطن عزیز کی خاطر شہدت کو گلے محمد یاسر پچیس جون دوہزار چودہ کو ملتان میں ہیلیکاپٹر حادثے کے دوران شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے خندکورٹ کے گاؤں اوگاہی میں انٹیلیجنس معلومات پر رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک زخمی ڈاکو سمیت چودہ ڈاکو گرفتار ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ڈاکو کا تعلق منظور اور گالا اوگاہی گینگ سے ہے ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ ایمنیشن مصرور کامال برامت گرفتار ڈاکو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے سپورٹ کچھے میں ڈاکو کے خلاف آپریشن کے لیے نگرہ حکومت متحرک نگرہ وزیر داخلہ سندھ حارس نواز اور آئی جی رفت مختار شکارپور کے کچھے کے تھانے پہنچ گئے ایس ایس پی شکارپور کی کچھے میں جاری آپریشن پر بریفنگ آئی جی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگرہ وزیر داخلہ سندھ حارس نواز نے کہا کہ اقبا کی بارداتوں میں ملوث مجرموں کو معاف نہیں کریں گے ڈاکو احتیار ڈال دیں اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں ڈاکو مقدمات کا سامنا کریں گے تو انہیں قانونی مدد دی جائے گی دو ماہ میں جرائم پیشہ ناصر کا قتمہ ہو جائے گا آپریشن میں پولیس کے ساتھ رینجرز اور افاق فوج بھی حصہ لے گی حارس نواز کا کچھے میں معمور اہلکاروں کو دس ہزار اضافی الاؤنس دینے کا علاق پرنسی سمرگلرز اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف پریک ڈاؤن ایف آئے کا سرافہ بازار منڈی باہدین میں چھاپا حوالہ ہندی کرنسی کی غیر تانونی سینج میں ملوث تو ملزمان گرفتار چلی گئے ملزمان سے چھے سو اکانمے سعودی ریال ایک ہزار تٹش لیرہ برامت تین سو یورو بارہ لاکھ دس ہزار روپے بانڈز بھی برامت ہوئے ملزم عظیم اختر اور عمر ارشت کے خلاف مقاتمہ در ایس ہزار تن پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ پر آئی ایم ایف کو تشویش وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے ریپورٹ مانگ لی روک تھام کے لیے اقدامات پر ریپورٹ طلب پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ سے دس عرب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے سمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارٹ فال بڑھنے کا قدشہ ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف چھ اکٹوبر کو گورنر ہاؤس کراچی پر دھرنے کا اعلان شارع فیصل پر مظاہرے سے کتاب میں حافظ نیم الرحمان نے کہا آئندہ سو مقامات پر دھرنا دیں گے جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف آج کراچی کے پندرہ مقامات پر احتجاج کیا پشاور میں گورنر ہاؤس کے قریب جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری صوبائی امیر پروفیسر ابراہیم نے کہا مہنگائی پر گورنر صوبے کے عوام کی آواز پلند کریں مہنگائی کو ریورس گیر نہ لگایا تو اسلام آباد کے ریڈ زون میں دھرنا دیں گے امیر پروفیسر میں کمی کا تسلسل جاری اوپن مارکٹ میں ایک روپے سستہ دو سو ستانوے روپے سے کم ہو کر دو سو تشانوے روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ایک روپے پنتالیس پیسے مزید کمی دو سو چورانوے روپے پچاس پیسے پر ٹریڈنگ جاری ڈالر بلند ستہ پر پہنچنے کے بعد سے اب تک گیارہ روپے پندرہ پیسے سستہ ہو چکا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ٹریڈنگ کے دوران دو ستیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے پریم کورٹ کا قیدیوں کی رہائی سے مطالق بڑا حکم قیدیوں کی پروبیشن پر رہائی کے قوانین پر فوری عمل درامت کیا جائے وزراغم اور بزرائے آلہ قوانین کا فعال یقینی بنائیں عدالت کا پروبیشن کے اہل تمام افراد کی رہائی اقین بنانے کا حکم جسٹس اثر من اللہ کا تحریر کردہ پانچ سفات پر مشتمل قیصلہ جاری کہا جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلافردیاں ہو رہی ہیں گنجائش سے زائد قیدی ہونے سے حقوق کی فراہمی نہ ممکن ہو چکی ہے پریاست بھی غریبوں کو انصاف فراہمی کیلئے کردار ادار نہیں کر رہے ہیں میں رزوانہ تشدد کیس جج آسم حفیظ کے خلاف کاروائی کی درخواست پر سماغ چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ یہ عدالت سو موٹو نہیں لے سکتی عدالت ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے کسی کا حق متاثر ہو کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں نہیں جائیں گے کریمنل ٹرائل یا انویسٹیگیشن کو چھیڑنا مقصد نہیں خط موصول ہوا تھا اسے درخواست میں تبدیل کر دیا اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے عدالتی معاونین سے مقالمہ ملازمہ فاطمہ کی مات بسترین تشدد سے ہوئی میڈیکل بورڈ نے حق میں کوس موٹم ریپورٹ جاری کر دی پولیس کا کہنا ہے فاطمہ کی مات طبعی نہیں بلکہ تشدد سے ہوئی کوس موٹم ریپورٹ عدالت سے پیش دی جائے بارشوں کا نیا سپل لہور میں توفانی برسات ایک سو ستاون میلی میٹر بارش ریکارڈ پرانے ائرپورٹ کے قریب گھر کی چھت گر گئی دو خواتین سمیت تین افراد زخمی نشیبی علاقے زیرعاب آگئے پانی گھروں میں داخل ایک سو دو فیڈر ٹریپ متعدد علاقے بجلی سے محروم کمیشنر لہور کا مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کے کام کا معاینہ کیا فیصل آباد، ملتان، میہ چنو ساہیوال سمیت دیگر شہروں میں بھی برسات اندرون سندھ، سجاول، سانگھڑ ٹنڈو اللہ یار، میرپور خاص عمر کوٹ میں بھی بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسیں گے انوار الحق کاکر ڈیو یارک پہنچ گئے پاکستانی صفیر مسعود خان اور مستقی مندوب منیر اکرم نے استقبال کیا نگران مزیراعظم مقام متعدہ جنرل اسمبلی کے اٹھترمیں اجلاس میں شرکت کریں گے انوار الحق کاکر ڈالا سدہ کے مباحثے میں شرکت ہی کریں گے بائی ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے عالمی رامنماؤں سے ملاقاتیں امریکی تین ٹانکس کا دورہ بھی شیڈیول ہے وزیر خارج جلیل عباد شرانی کی امریکہ میں مختلف حضرات سے ملاقاتیں عالمی امور پر تبادلہ خیال ہے عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا عالمی تنازیات سے ایک عرب کے قریب عبادی متاثر ہو رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متعدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھترمیں اجلاس سے خطاب کہا بطور امریکی صدر اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگا ہوں یو این سیکٹری جنرل انٹونیا گوترس کا عالمی آمن کے لیے طاقت کے تبازن کو درست کرنے پر زور خطاب میں کہا کہ عالمی مالیاتی نظام پر سیدھا ہو چکا غریب اور ترقی پذیر ممالک کو عالمی امداد کی ضرورت ہے دنیا ماضی کی بڑی جنگوں اور غلطیوں سے سبق سیکھے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنا ہوگا ویڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے پندرہ کھلاریوں کا چنا اور کٹھن اور مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے قپدان بابر آزم اور شیف سیلیکٹر انزمام الحق ایشیا کب کی ناکامی کے بعد پہلے سے منتخب سکوارڈ میں رد ودل کرنے کے لیے مجبور ہوا ہے حالیہ پرفارمنس کے بعد محمد حارس پینر اسام امیر پراس پالا محمد وسیم جونئر اور آل راؤنڈر فہیم اشرف کا جگہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو گیا وال کپ سکارٹ سے چار کھلاری سے باہر ہونے کا انفان ہے انگلنڈ میں کاؤنٹی ٹرکٹ میں مصروف ڈائریکٹر میکی آرچر اس تمام سیلیکشن کے مرحلے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے اہین اپریدی زندگی کی پچھ پر نئی اننگز کھیلنے کو تیار سابق کپتان شاہد اپریدی کی صاحبزادی انشاہ اور سٹار کھرکٹر کی شادی کی تقریب آج ہوگی دونوں کا رمہ برس فروری کے آغاز میں نکاح ہوا تھا انشاہ اپریدی اور شاہین اپریدی کی مہنی کی تقریب کراچی میں ہوئی ولیمہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا جس میں موجودہ اور سابق کھرکٹر کی بڑی تعداد شریک ہو سپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کا تہران میں شاندار استقبال ایمنٹ کا افتادہ ساہی میچ ساوڈی کلب النصر اور مقامی کلب پریس پلس کے درمیان کھیلا جائے گا النصر کی ٹیم تہران پہنچی تو عشائی کی نے شاندار استقبال کیا بہت ہی اچھا لگا ہے اور بہت پسند آئے میجے مجھے یہاں پہ بہت مزایا اور نئے لوگوں میں پہ اور سٹیج پہ آکے مجھ میں کانفیڈنس ہے ہم بعد میں خصوصی افراد کا رنگہ رنگ فیشن شو بینائی سے محروم اور اجسمانی معذوری کے شکار بچوں نے موڈلنگ کر کے سب کو حیران کر دیا والدین نے بھی شو میں شرکت کی بچوں نے شرکت سے خوب دات سمیٹی شو میں موسیقی کا تڑکہ بھی لگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے